بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو پتا ہوگا کہ سلیبس کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پالیسیز کے حوالے سے بھی کوئسنز آتے ہیں اور ان پالیسیز میں جو مینلی سب سے زیادہ اہم ہیں وہ رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری ہے سیول سرونٹس ایکٹ ہے پھر اس کے بعد سیکٹیریٹ مینویل آف سیکٹیریٹ انسٹرکشنز ہے اور پیپرہ رولز ہیں تو ہمارے بہت سارے جو ریگلر فالورز ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ کوئسن آیا ہے کہ آپ جو ہے ان پالیسیز کے حوالے سے بھی ویڈیو لیکچرز بنائیں تو آج کی جو ویڈیو لیکچر سیریز ہے یہ رولز آف بزنس کے اوپر ہے اور اسے ہم نے تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے چونکہ یہ کافی زیادہ ہیں رولز جو ہیں لیکن ہم نے اس کو اس اس وے میں پریزنٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایزی لی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور دیکھئے کہ رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری میں ایکچولی ہے کیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں کیابنٹ کس طرح کام کرتی ہے پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویژن ریویڈیو ڈیویژن فائنیس ڈیویژن یہ سارے آپس میں کس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں پرائیم منسٹر کو جب کوئی نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے جب کوئی پالیسی کے اوپر اپروول ہوتا ہے تو وہ کیا وے ہے پریزیڈن کے پاس فائل کس طرح سے جاتی ہے تو یہ سارے جو ہے وہ آپ کی انفرمیشن کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہیں اس کے علاوہ جو پبلک پالیسی کے اور ہسٹری کے سوشل سائنسز کے سٹوئنٹس ہیں پبلک ایڈمیسٹریشن کے سٹوئنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری تو جی سٹیڈنگ رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری بیسکلی ان رولز کے اندر نائن پارٹس ہیں یہ رولز جو ہیں رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے سیون اس کے سکیجول یا آپ ان ایکسچر سمجھ لیں اور ٹوٹل یہ ففٹی ایٹھ رولز ہیں ان رولز کو کانسٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نائنٹی نائنٹی نائن کے تحت بنایا گیا ہے اور یہ فورٹینت آگست نائنٹین سیونٹی تھری کو یہ ان فورس ہو چکے ہوئے تھے رولز آف بزنس کیبینٹ ڈیویجن کی طرف سے کہ جی گورنمنٹ کی فنکشننگ کس طرح سے ہوگی گورنمنٹ کی ورکنگ کس طرح سے ہوگی کیبینٹ کس طرح کام کرے گی ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رولز آف بزنس کے اندر آتی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے سمجھ لیں ایک بیسک گائیڈ لائن ہے گورنمنٹ آفیشلز کے لیے اور اسی لیے یہ سلیبس میں انکلوٹ کی جاتا ہے کہ جو پوٹینشل ایمپلوئیز ہیں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ان کو کس حد تک جو ہے وہ رولز کا آئیڈیا ہے تو چلتے ہیں جی آگے شروع کرتے ہیں انٹرڈکشن دیکھیں ہم نے جس طرح بات کی کہ ان کو یہ جو رولز آف بزنس نائنٹین سیونٹی تھری ہیں یہ آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی نائن آف کانسٹیوشن آف تا پاکستان اس کے تحت یہ بنائے گئے ہیں تو آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی نائن کہتے کیا ہیں کہ why do we need to make these rules آرٹیکل نائنٹی the federal government subject to the constitution the executive authority of the federation shall be exercised in the name of president by the federal government یعنی کہ جو executive authority ہے وہ in the name of president ہوگی ٹھیک ہے اور اس executive authority میں کون لوگ ہوں گے consisting of the prime minister and the federal ministers which shall act through the prime minister who shall be the chief executive of the federation ٹھیک ہے جی تو آرٹیکل نائنٹی کا جو clause 1 ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ executive authority of the federal government یعنی کہ that would be in the name of president ٹھیک ہے جی اور یہ executive authority consist ہوگی prime minister کی اور federal ministers کی اوپر اور prime minister جو ہے وہ chief executive of the federation ہوں گے in the performance of his functions under the constitution the prime minister may act either directly or through the federal ministers یعنی کہ basically it's the prime responsibility of prime minister کہ وہ سارے جو government کی functionary ہے executive اس کو perform کرے ٹھیک ہے جی اور وہ خود directly perform کرے یا through his جو ہے ministers ہے اس سے perform کرے اب دیکھتے ہیں جی article 90 conduct of business of federal government یہ بسکلی totally relevant ہے to the rules ٹھیک ہے all executive actions of the federal government shall be expressed to be taken in the name of president وہی اوپر والی بات 90 والی بات دوبارہ 99 کے clause 1 میں آئی ہے clause 2 the federal government shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed in the name of president shall be authenticated and the validity of any order instrument so authenticated shall not be questioned in any court on the ground that it was not made or executed by the president یعنی federal government ایسے rules بنائے جس میں جو president کے نام سے انہوں نے کام کرنے ہیں ان کو authenticate کیا جائے گا ان orders کو instructions کو instruments کو ان rules کے تحت جو ہے وہ president کے نام پہ authenticate کیا جائے گا اور اس authentication کے بارے میں کسی بھی court میں question نہیں ہوگا اور اسی article 99 clause number 3 ہے the federal government shall also make rules for the allocation and transaction of its business یعنی کہ business سے مراد یہاں یہ ہے کہ daily کی functioning ہے وہ ٹھیک ہے تو federal government جو ہے وہ rules بنائے گی اور وہ یہ rules اس constitution of پاکستان کے اس class کے تحت جو federal government وہ rules of business 1973 بنا آ رہی ہے اس میں پھر وقت وقت amendments ہوتی رہی ڈیپارٹمنٹ چینج ہوتے رہے ڈیویزن چینج ہوتے رہے تو وہ ہم دیکھیں گے آگے ٹھیک ہے تو article 90 and 99 of the constitution of the پاکستان ریفر کے جی آپ نے rules بنائے ہے for the government to function یا for the government to آپ نے ایک تفاہ go through ہونے جی 9 parts میں کیا چیز نے ڈسکس ہوئی part a general اس میں title and commencement کہ اس rules کا title کیا ہے رول of business 1973 commencement 14 august 1973 پھر اس میں جو terms ان rules میں دی گئی ہیں allocation of the business یعنی business performance of government function کس allocate ہوگی کون لوگ کریں گی organization of division یعنی کس طرح divisions بنیں ministries کے اندر divisions ہوتی ہیں تو divisions کس طرح بنیں transaction of business یعنی ایک file کس طرح سے جائے گی ایک minister دوسرے سے کس طرح سے بات کرے گا سیکٹری کس طرح سے بات کرے گا ٹھیک transaction individual and collective responsibility چیزوں کی responsibility کس کی ہوگی individually کس کی ہوگی collectively کس کی ہوگی دیکھیں ministry تو بہت بڑی ministry ہے تو اس میں کون جو ہے وہ primary طور پر responsible ہوگا minister ہوگا secretary ہوگا کون ہوگا orders and instruments کس قسم کے orders and instruments جو ہیں وہ بروے کار لائے جائیں گے گورنمنٹ کہ functions کو perform کرنے کے لیے so the part is general جس میں title definition organization transaction اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں next is part b consultations among divisions یعنی کہ ministry کے اندر اگر دیکھیں گے ایک ministry کے اندر ایک یا دو سے زیادہ یا دو یا اس سے زیادہ جو ہے وہ divisions ہوتی ہیں تو consultation among division کا مطلب ہے کہ جب ایک division سے دوسری division میں بات ہونی ہو تو ایک ministry سے دوسری ministry میں بات ہونی ہو دونوں کے different sectories ہیں دونوں کے different ministers ہیں state ministers ہیں federal ministers ہیں تو ان سے کس طرح سے communication ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ inter division procedure ہے sectories committee بنائی جاتی ہے جس میں secretaries آپس میں سارے مسائد discuss کرتے ہیں ٹھیک تو communication یا consultation with یہ چھے جو important divisions ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے کرنی ہے cabinet division establishment division finance division foreign affairs division law and justice division revenue division تو یہ part b کے اندر ہم دیکھیں گے communication and consultation among the divisions وہ کس طرح سے ہوگی part c references to the prime minister and the president یعنی کہ prime minister کے پاس جو reference جانے ہیں وہ کس form میں جائیں گے کیا ان کے rules ہوں گے president کے پاس جو رائیں گے وہ کس طرح سے جائیں گے پاس کہ directly جائیں گے تو یہ part c کے اندر ہے part d is cabinet procedure کون سے cases جو ہیں وہ court کے لئے present ہونے ہیں disposal of cabinet cases کس طرح سے ہوگا cabinet کی meetings کب کب ہوں گی کیا procedure ہوگا پھر cabinet procedure کے اندر inter provincial conference بھی ہوتی ہے national economic council بھی ہوتی ہے جس میں جنب سارے provinces federation کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل کرتے ہیں committees of the cabinet cabinet میں different committees بن جاتی ہیں education پہ بن جائے گی health پہ بن جائے گی ڈیفرن issues کے اوپر committees بن جاتی ہیں ان کی performance ٹھیک ہے action on decisions of cabinet وہ کیا actions کس طرح سے لیے جائیں گے action on decision of NEC national economic council کے decisions کے اوپر کس طرح سے action دیا جائیں گے پھر اس کے بعد پیراڈ ریپورٹ وغیرہ سبمیٹ کرانی ہوتی ہیں پارٹی ہے legislation یعنی جو بیلز وغیرہ national assembly اور senate کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں وہ cabinet سے پہلے کس طرح سے ان کا approval ہونا ہے ایک division جو ہے let's suppose education ministry ہے انہوں نے اپنا بیل کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ legislation سے related rules of business جو وہ پارٹ ای کے اندر دیئے گئے یہ پانچ پارٹ تھے اور اگلے سلائیڈ میں ہم next four پارٹ دیکھیں گے a general b consultation among divisions c references to the prime minister and president b cabinet procedure e legislation آگے دیکھتے f g relations with مجلس شورا یعنی کہ senate and part جو national assembly ہے ان کے ساتھ جو relations ہیں وہ بلز وغیرہ کس طرح سے present ہونے orders of the day کا کیا کرنا ہے ascent of the bill کیا ہوگی re consideration کیا ہوگی resolutions کس طرح سے present ہونی ہیں motions questions budget committees مجلس شورا سے related جو government کے rules ہیں جو part f کے اندر ہیں جی ہے relations with provinces different governors کو جو federal government order کر سکتی ہے ان کے کیا rules ہوں گے obligations of provinces کیا ہوں گی کنفرمنٹ of powers and imposition of duties upon a province کے کس طرح federal government جو ہے وہ کسی province کو bound کر سکتی ہے کسی کام کے لیے تو وہ یہ سارے relations with provinces part g کے اندر پڑھیں گے اس کے بعد آجاتا part part H emergency provisions in case of war یا disturbance یا کسی قسم کی emergency ہے تو تب کیا rules ہوتے ہیں failure of constitution machinery in a province financial tendency ہو گئی ہے کسی proclamation revocation ہے تو وہ اس سے related جو ہے وہ emergency provisions ہیں وہ part H میں دی گئی ہیں اور آخری I is miscelenious provisions یعنی کہ different قسم کی جو آپ کی communication کی protection سے related ہے اور channel of communication ہے اسے related جو rules ہیں وہ part آئی کے اندر ہیں جی تو friends آپ نے دیکھ لیا کہ 9 parts rules of business کے وہ کون سے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ 9 parts کے ساتھ شیڈیول گئے ہیں جس میں details ہیں انیکسجر جنہیں ہم کہتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو schedule number one جو ہے وہ related to list list of ministries and divisions ہے اس کے اندر ministries کون کون سی ہیں اور ministries کے آگے divisions کون سی ہیں in the name of president جو orders نکل نے ہیں وہ لازمی بات ہے ہر letter کے اوپر وہ president خود سائن نہیں کریں گے ان کی جگہ پہ کوئی بندہ authorize ہوگا تو وہ یہاں پہ list دی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان department کے یہ authorize ہیں کہ پر جب approval ہو جائے تو ان کے نام پہ letters cases ہیں یہ must ہیں cases requiring orders of president یعنی کہ جس میں president کا decision چاہیے وہ 5B کے اندر ہے بسکلی یہ schedule number 5B بنایا ہوا ہے انہوں نے اور پھر اس کے پاس schedule number 6 ہے cases to be submitted to president for orders in his discretion تو اس کی اپنی choice کے اوپر ایک تو ہوتا ہے cases requiring orders of president کے جو prime minister advise کرے اس کے مطابق orders کرنا ٹھیک ہے اور یہ اس کی discretion ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے اور اسی طرح جو 7th schedule ہے اس میں cases to be submitted to president for information یہ just for information purposes کے لیے جو cases president کو submit ہونے ہیں یہ وہ ہیں تو دیکھیں گے پہلا پارٹ اب ہم start کرنے جا رہے ہیں rules of business کا ایک دفعہ آپ go through کریں گے تو آپ کو جنرل ہے پارٹ اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں پارٹ a general title ہے rules of business 1973 اس کے بعد آگیا اسمبلی جس طرح آپ پتا ہے نارمالی نیشنل اسمبلی کو refer کیا گیا یہ term آگے rules میں use ہوئی ہیں اور یہاں پہ بتانے کا ان کی definitions کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ جو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اٹیش department کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا department جو directly related ہے division کے ساتھ بزنس بزنس مراد لیا گیا ہے rules of business 1973 سے پھر اس کے بعد ہے جو particular case under hand ہے division جو ہے وہ self contained administrative unit ہے جو کہ پوری federal government کا اس department کے حوالے سے business کو رن کرنے کے لیے responsible ہے تو division is basically self contained administrative unit responsible for the conduct of the business of federal government in a distinct and specified sphere and declared as such by the federal government یعنی کہ division و federal secretariat کا مطلب ہے division اور ministries جو کہ federal government کے اندر آتی ہیں گزر جو ہے و افیشل گزر آف پاکستان ہے گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ آف پاکستان لیڈر آف the house یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں یا سینیٹ کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ لیڈر آف the house ہے لوکل ایڈمینسٹریشن کا مطلب یہ ہے جو ڈیریکٹلی جو ایریا ٹیرٹری جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اندر آتی ہے پریزیڈنٹ تھو ڈیریکٹ کنٹرول جو وہ لوکل ایڈمینسٹریشن کہلاتی ہے میمبر کا مطلب ہے میمبر آف نیشنل اسمبلی اور سینیٹ منسٹر کا مطلب ہوتا ہے فیڈرل منسٹر منسٹر انچارج کافی جگہ پر اس کو روس کے اندر منسٹر انچارج لکھا گیا ہے منسٹری کا جو منسٹر انچارج ہے منسٹری مینز جو ہے وہ ڈیویجن یا گروپ آف ڈیویجن جو کے ایزا منسٹری کانسٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی مجلے سے شورہ سینیٹ اور اپنا نیشنل اسمبلی دونوں کو کہا گیا ہے پروینشل گورنمنٹ پروینس سیکٹری یہ سارے جو ہے وہ انچارج آف ڈیویجن ہے ٹھیک ہے جی ایک ڈیویجن کا جو انچارج ہے سیکٹری اور ڈیویجن کے اندر جو یونٹ سی ڈیفرن ڈیپارٹمنٹ اس کو سیکشن کہا جاتا گورنمنٹ کی پبلک ایڈمیسٹریشن کی زبان میں ڈیپارٹمنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو ٹائٹل اور ڈیفنیشن ہم نے دیکھی نیکس ہم دیکھتے ہیں ایلوکیشن آف ڈا بزنس کس طرح سے کی گئی جی تو رول نمبر تھری کی بات کرتے ہیں فیڈرل سیکٹری شل کمپرائز آف منسٹری اور ڈیویجن سکیجول ون کے اندر جو دی دوسرا ہے پی ایم میں کونسٹیوٹ نیو منسٹری کنسسٹن آف ون اور مور ڈیویجن یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نئی منسٹری بنا سکتے ہیں ون ایس میں ایک ڈیویجن ہو یا دو ہو یا اس سے زیادہ ہو بزنس شل بی ڈیسٹری بیویجن ایس جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا کہ شیڈیو ون کے اندر لسٹ آف منسٹری ہے اور ڈیویجن شیڈیو ٹو کے اندر جو جو دی گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ ڈائیگرام ہے تو فیڈرل سیکٹری کے اندر جو ایک جو کسی منسٹری کے اندر نہیں آتا وہ سب آرڈینیٹ آفیس ہے اور منسٹری ہے منسٹری کے اندر دیویجن ہے دیویجن کے اندر وہ ایک سے زیادہ سیکشن ہوتے ہیں اور اسی طرح منسٹری کے اندر اٹیج دیپارٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے بعد رول نمبر فور ہے اوڈگنائزیشن آف بزنس یعنی یہ بزنس کس طرح سے ہوگی جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کر لیا سیکٹری ایز اوفیشل ہیڈ اف دیویجن سیکٹری جو ہوگا وہ اوفیشل ہیڈ ہوگا ڈیویجن کا پھر اس کے بعد سیکٹری شل اوڈگنائز ڈیویجن انٹو ورکن یونٹ جن کو آپ سیکشن کہتے ہیں اٹائیٹ ڈپارٹمنٹ آر گیون سکیجول 3 کے اندر اٹائیٹ ڈپارٹمنٹ دیئے گئے ہیں اس کے بعد بزنس اوڈر دن دس یعنی یہ جو اوپر ڈسکس ہوگیا جو ڈیویجن سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ ہوگیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ پرائیم مرضی کے مطابق دیفرنٹ ساتھ کام کر سکتے ہیں جن کو سپیشل اسسسٹنٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ دیا جائے گا جو پرائیم مینیسٹر جو ہے وہ ویش کریں گے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ پرائیم مینیسٹر کی اپنی ویش ویل ہے کہ وہ کن لوگ کو اپنے ساتھ اسسسٹنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی ٹرانزیکشن آف بزنس یعنی کہ بزنس جو کام ہے فنکشن ہے گورنمنٹ کا وہ کس طرح سے پرفارم کیا جائے گا سب سے پہلے نو امپورٹنٹ پالیسی ڈیسی شیل بی ٹیکن ایکس اپرویل آف پرائیم مینیسٹر یعنی کہ پرائیم مینیسٹر کے اپرویل کے بغیر کوئی بھی امپورٹنٹ پالیسی ڈیسی 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 نمبر ٹو ایس کہ ایس دیوٹی آف مینیسٹر تو آسیس پرائیم مینیسٹر آف پالیسی یعنی کہ بیسیکلی یہ مینیسٹر جو ہے جس مینیسٹر کو انفارم رکھے گا کوئی بھی امپورٹنٹ کیس ہے یا پالیسی کے اوپر کوئی امپورٹنٹ جو میٹر ہے وہ مینیسٹر کی ریسپونسی بیلٹی ہے کہ وہ پرائیم مینیسٹر کو انفارم رکھے یعنی کہ اگر پرائیم مینیسٹر نے کو دیسی دی دی ہے تو کرنے کے لیے وہ مینی رسپونسی بل ہوگا نو آفیسر ادھر دن سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری جوائنٹ سیکٹری شیل اپروش منیسٹر یعنی کہ جو سیکٹری ہے گریر ٹوئنٹی ٹو یا اس سے نیچے ایڈیشنل سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری اس کے علاوہ کوئی آفیسر ایکشن لیتے ہیں تو وہ اس کو بھی کمیونیکیٹ کریں گے سیکٹری کو ٹھیک ہے ان دی فرس پوسیبل اپورچونیٹی کے اندر منیسٹر کی جو بات ہے وہ سیکٹری تک پہنچائیں گے ہیڈ اف اٹائی دپارٹمنٹ میں ایسی یعنی جو ہیڈ اف اٹائی دپارٹمنٹ ہے جیسے ڈی لیے جائے گا کہ وہ اس میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں بزنس آف ڈیویزن شیل آرڈنرلی بی ڈسپوز انڈر آف منیسٹر یعنی کہ جو میلی اس کا جو فنکشن ہے وہ سارا وہ منیسٹر انچار جو ہے وہ میلی رسپونسیبل ہے اسی کے آرڈرز کے مطابق جو ہے وہ ڈسپوز آف ہوگا اچھا جو کلاس نائن ہے اس کا وہ سیکٹری کی رسپونسیبلٹی جو ہے وہ بتاتا ہے اب جو کوئی آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام کرنے چاہیئے وہ سارے سیکٹری کے پاس آتے سیکٹری شہل اسیسٹ منسٹر ٹھیک ہے جی فارمولیشن آف پالیسی یا اس پالیسی کی ایکزیکیوشن میں وہ اسیسٹ کرے گا پرپوزل لیجسلیشن کے لیے جو کابنٹ کو جانے ہیں وہ سارے بنائے گا ڈیویجن کی جو ورکنگ ہے اس کے مطالق منسٹر کو انفارم رکھے گا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوگا اپنے ڈیویجن کے اندر جو جو فائننسز آئے ہیں اس کا انز آؤٹس سارے سیکٹری ہے سٹینڈنگ آرڈرز جو ہے ڈیفرنٹ کیسیز کو ہینڈل کرنے کے لیے سٹینڈنگ آرڈرز بنائے جاتے ہیں وہ بنائے گا ڈیسٹیبیشن آف فالو ہو رہے یا نہیں ہو رہے یا جو منسٹری کی ڈیویجن کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے مطابق کام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کا کلاس نمبر نائن جیسے ہم نے سیکٹری کی ریسپانسیبیلٹی پڑھنی کلاس نمبر ٹین ہے کوئی بھی کیس ہے وہ سیکٹری منسٹر کو سبمیٹ کرائے گا اگر منسٹر اس کو اپروو نہیں کرتا تو سیکٹری اس کو دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ سبمیٹ کرائے گا ان کیس اپنی اپروو اگین ہی شیل ریکویس ریکویس ٹو فارورڈ ڈا کیس ٹو پرائم منسٹر وہ سیکٹری منسٹر سے ہی کہے گا سیکٹری کہ اس کیس کو جو ہے آپ پرائم نہیں کر رہا تو سیکٹری خود فارورڈ کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو کیس کنسیڈرن کہ یہ بہت سینسٹیو نیچر کا ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کو ان فارم کیا جائے تو وہ خود دیریکٹ لی فارورڈ کر سکتا ہے منسٹر کا ڈیفرن سیئیشن اس کے اوپر وہ کس بات پہ ہے ٹھیک ہے جی تو سیکٹری کے پاس یہ ایک پیٹرن ہے جس کے تحت وہ کیس پرائم منسٹر کو سینڈ کر سکتا ہے منسٹر شیل بی ریسپونسیبل فور کنڈکٹنگ بزنس آف ڈیویجن ان اسمبلی اسمبلی کے اندر جو اس کے ڈیویجن سے پاس آپ گئے ہوئے ہیں اور منسٹر کی طرف سے مل گئے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے مل گئے ہیں تو وہ جو ہے وہ ضرور نوٹنگ کے اندر لے کے آیا جائیں گے ان کیس اگر ایکشن کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے جس کی اناؤوسمنٹ ہونی ہے تو پرائم منسٹر دے کے آئیں گے اور ان رائٹنگ سے ریلیٹڈ اس کے اوپر جو ایکشن ہو چکا ہو ہے اس کی بی ریپورٹ جو جمع کروائی جائے گی تو یہ طریقہ کار ہے ان کیس جو امیجیئٹ کام ہیں ان کو کرنے کے لیے اس کا کلاوز نوبر ٹویلیل ہے ان کیس آف بات کے اوپر ضروری ہوگا وہ پرائم منسٹر سے اس کے اوپر ایڈوائس لے لے گا ادر وائز وہ ان رولز کی انٹرپریشن خود سے کر اور واپس بجوا دے گا اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان رولز کے ساتھ کوئی اگر ایڈیڈ رولز ہیں کوئی اور فردر پولیسیز ہیں تو وہ cabinet ڈیویجن ہی ایشو کرے گا ہاں ہر منسٹری کی ہر ڈیویجن کی اپنے کو سپیشل آرڈرز ہیں تو وہ ایشو کر سکتا ہے لیکن آفٹر دسکشن کنسلٹیشن with the cabinet ڈیویجن ڈیویجن نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی نمبر ہے کہ جو نیکس بلو آفیسر ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی رولز کی وائلیشن ہوئی ہے یا کوئی ایسی پولیسی بن گئی ہے یا کوئی ایسے آرڈر پاس کی گئے ہیں جو کی وائلیشن ہے تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور کلاس نمبر فیفٹین ہے جی کہ اس سے related جو ڈیٹیل ڈیویشن ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو وہ سیکٹیریٹ انسٹرکشن کی فارم میں ایشو کرے گا تو مینویل آفیسر 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 سیکٹیریٹ انسٹرکشن میں ہوتی ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم سیپریٹ ویڈیو لیکچر بنائیں گے تو یہ پانچھوہ رول ہم نے جو ٹرانزیکشن آف بزنس ہے یہ پڑھ لیا اس کے بعد چھٹا انڈویجل انڈ کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ویری امپورٹنٹ یہ رول کام کے حوالے سے جو پرائمیری رسپونسیبیلٹی ہے وہ منسٹر کی ہوگی لیکن پرائمیری رسپونسیبیلٹی وہ منسٹر کی ڈالی گئی ہے کیونکہ منسٹر جو ہے اس کی فارمولیشن میں تو انڈویجل انڈ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی اس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے اس کے بعد ہے جی آرڈرز یہ وہی بات دوبارہ جو آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی نائن میں بھی ہے یہ ہے آفیسر لسٹی آرڈرز 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 سیلف ایکس آرڈرز 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 سے related کوئی authentication ہوگی تو وہ law and justice division کرے گا تو جنرل کے اندر جو seven rules تھے وہ ہم نے دیکھ لیے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جی name اور title اس کا کیا ہوگا rules کا پھر اس کے بعد definitions دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا allocation of the business پھر organization of the business organization of division اس میں دیکھا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا transaction of the business کے business جو ہے وہ اس کی transactions وغیرہ کس طرح سے ہوں گی individual and collective responsibility دیکھا اور orders and instruments وغیرہ دیکھا ہے جی تو دوستو اب ہم بات کریں گے part b کی part a جو ہم جنرل پڑھ لیا part b میں دیکھیں گے consultation among divisions جو ہے وہ کس طرح سے government جو ہے کرتی ہے government کے different departments اور divisions نے اگر آپس میں باتشیت کرنی ہو یا جو six primary divisions ہیں ان کے ساتھ جب rules وغیرہ policies وغیرہ کے اوپر بات ہوتی ہے تو کیا لائے عمل ہوتا ہے consultation among divisions یہ part b ہے اور اب یہ rule number eight ہم بات کریں گے inter division procedure یعنی کہ within divisions جو ہیں وہ کس طرح سے communication ہوتی ہے division in charge یعنی کہ جو کہ ہے minister shall be responsible for consulting the other division concerned in case of urgency and approval of prime minister but afterwards case will be brought to the notice of other divisions concerned یعنی کہ اگر prime minister کی طرف سے کوئی urgency ہے اور دوسرے divisions کو اس وقت نہیں بتایا گیا لیکن اس کے بعد جب action لے لیا جائے گا تب جو ہے وہ دوسرے division کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے تو پہلی جو بات ہے inter division procedure وہ یہ ہے کہ consultation among other divisions جو ہے وہ minister in charge کی responsibility ہے ایک منسٹر دوسرے منسٹر کو وہ خطوں کتابت کرے گا اس میں معنی یہ ہے the division should furnish its views within a fortnight of receipt of reference یعنی کہ ایک division نے دوسرے division سے کوئی reference مانگا ہے یا کوئی information مانگی ہے جس طرح کہ let's suppose defense department جو ہے وہ interior division سے کوئی بات کرتا ہے کہ جی ہمیں فلان جگہ پہ security کی صورتحال بتائی جائے تو within a fortnight یہ time period specified کیا گیا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے اگر delay ہے by the end of fortnight وہ آپ دوسرے division کو بتائیں گے کہ جی ہم یہ response جو ہے اس کے لیے further time چاہیے اور اس کی further time جو required ہے اس کی وجہ یہ ہے تو یہ communication کا ایک way ہے in case of different opinion concerned minister shall try to resolve in consultation with other ministers ٹھیک ہے جی let's suppose کہ جی کوئی difference آ رہا ہے کوئی information مانگی ہے یا کوئی ایک کسی چیز کا approval آ رہا ہے تو اس کے اوپر دوسری ministry جو ہے وہ اس کے rules کے against ہے یا کوئی اور چیز ہے policy کے against ہے تو وہ دونوں ministers جو ہے وہ آپس میں consultation کے تحت جو ہے اس کو resolve کریں گے اگر کوئی agreement نہیں آتا تو پھر یہ prime minister کو inform کیا جائے گا اور in case of urgency submit the case at any stage views of other divisions to be taken before the case is submitted to prime minister ٹھیک ہے جی اگر urgency ہے تو وہ جس بھی stage پہ آپ کا case موجود ہے وہ آپ prime minister کو submit کروا دیں گے ٹھیک ہے لیکن prime minister کی directions کے بعد جو ہے وہ دوسرے divisions کو بتانا ضروری ہوگا کہ اس معاملے میں prime minister کی جو rulings ہیں وہ یہ ہیں case refer to a division should be complete in all respect same goes further reply یعنی کہ آپ نے کسی division سے کوئی چیز information وغیرہ مانگنی ہے تو آپ نے اپنی information جو ہے وہ ساری complete کر کے اس کے case related جتنے بھی facts and figures ہیں جتنے بھی زیادہ briefs ہیں وہ جو جو چیزیں اس کی required ہیں وہ آپ نے case کے ساتھ provide کرنی ہے اور اسی طرح جب division سے جو reply کرنے والے division ہے جس نے جواب دینا ہے وہ بھی اسی طرح case کو complete case بنا کے جو ہے وہ آپ کو reply کرے گی even consultation is not required division may share for information of other development divisions let's suppose اگر consultation required نہیں بھی تھی ایک division نے کوئی decision لے لیا ہے اور کوئی policy implement کی ہے لیکن یہ concerning ہے other divisions سے بھی یا other divisions کا بھی معاملات اس کے اندر آتے ہیں تو for information جو ہے وہ دوسرے division کو دی جائے گی اچھے لیکن اس میں important چیز یہ ہے کہ جو classified documents ہیں وہ cabinet division کی instructions کے مطابق ہی جائیں گے اور جو cipher telegrams ہیں جو foreign affairs division سے related ہیں جو باہر کے ممالک سے آتے ہیں وہ foreign affairs division کی rules کے مطابق ہی distribute ہوں گے اچھا clause number five ہے minister may ask to see a case of another division if it is required finance minister may ask for financial consideration reasons would be presented یعنی کہ reasons دے کہ ایک minister جو دوسری minister کا case ministry کا case ہے وہ دیکھ سکتا ہے یعنی کہ دوسری division سے request کر سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں فلان کے اس کے اوپر briefing دے دیں اور اس کی وجوہات یہ ہیں اسی طرح finance minister جو finance division ہے وہ ministry سے یا division سے پوچھ سکتا ہے اگر تو financial transaction involved ہے financial consideration involved ہے کہ یہ budget کس طرح سے آپ نے spend کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ divisions آپس میں ایک دوسری کے ساتھ consultation کر سکتی ہیں prime minister may call any case from a many divisions یعنی کہ prime minister کے پاس یہ authority ہے کہ وہ کوئی بھی case کسی بھی division سے وہ منگوا سکتا ہے for any further action on the case the minister shall take up the matter with the minister of that division ٹھیک ہے جی let's suppose کسی ایک division case کے اوپر action required ہے prime minister کی بھی directions آگئی ہیں تو وہ minister جو ہے وہ دوسری division کے منسٹر کے ساتھ وہ معاملات جو ہے اس کے settle کرے گا یہاں پہ آ جاتی ہے جی secretaries committee اب یہ تو minister level پر بات ہوگی secretaries committee ایک بنائی گئی ہے to discuss the matters referred by a division minister or prime minister for wisdom and experience یہ secretaries committee different divisions کے secretaries کے اوپر مشتمل ہوگی یہ مہینے میں ایک بار کم سے کم ایک بار بیٹھا کرے گی اور اس کے بعد یہ اگر جو cases ان کے پاس refer کیے گئے ہوں گے کہ جی آپ اس کے اوپر اپنی advice دیں اپنے experience اپنے wisdom شیئر کریں سکتا ہے وہ کوئی minister بھی شیئر کر سکتا ہے وہ prime minister بھی کر سکتا ہے کہ یہ secretaries committee میں بھیجی جائے کوئی معاملہ ایسا ہے کوئی decision لینا ہے کوئی 6-7 options میں سے کوئی ایک چیز opt کرنی ہے تو وہ اس کے اوپر secretaries committee کا decision لیا جاتا ہے if a secretary of a division has agreed there is no need to discuss it again تو یہ دوسرا point ہے if a secretary of a division has agreed there is no need to discuss it again یعنی کہ secretaries committee کے اندر اگر ایک secretary نے اس کے اوپر agree کر لیا ہے تو دوبارہ وہ division کے اندر جا کے discussion نہیں ہوگا یعنی کہ secretaries committee کو ایک ذرا higher level کی وہ دی گئی ہے authority کہ اس کا جو decision آگیا ہے ایک case کے اوپر وہ پھر فردر اپنی division میں واپس جا کے وہ case دوبارہ discuss نہیں ہوگا the secretaries committee shall meet once a month and less there are no items for discussion یعنی کہ اگر کوئی discussion کے point نہیں ہیں اگر ہیں تو پھر کم از کم مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ ملیں گے other instructions to be issued by cabinet division اس سے related کوئی بھی other instructions ہیں تو وہ cabinet division جو ہے وہ کرے گی ہاں جی اب جی secretaries committee کے اندر کون لوگیں گے giant secretary یا اس سے above level جو کہ secretary ہے خود وہ لوگ آئیں گے اور ان کا جو decision ہے یہ بھی final ہوگا یہ revoke نہیں ہو سکتا اب ہم جو six divisions ہیں different ان کے ساتھ جو consultation ہے اس کو دیکھتے ہیں consultation with cabinet division no division shall without previous consultation with cabinet division issue or authorize issue of any orders which involve interpretation of these rules change in the allocation of business so چونکہ یہ آپ دیکھیں یہ rules ہیں کس کے cabinet division کے تو اگر ان کے اندر کوئی change ہے یا اس سے related جو rules ہیں ان کے اندر کوئی change ہے تو کوئی بھی division اس کو cabinet division کی approval کے بغیر authorize نہیں کرے گا simple as that کوئی بھی division ان rules سے related کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ cabinet division کے permission کے بغیر authorize نہیں کرے گا یعنی کہ یہ rules mainly کس چیز کے اوپر depend کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں allocation of the business بتا رہے ہیں strength بتا رہے ہیں terms of service of the personal staff of ministers بتا رہے ہیں minister of the state کون سے ہو گئے ہیں ان کے special assistant کیا ہوں گے dignitaries کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے اندر added ایک point ہے selection of an officer of the level AD&DD assistant director deputy director in intelligence bureau وہ بھی اگر کوئی اس کی selection میں کوئی procedure میں change ہے تو وہ بھی cabinet division کی consultation کے بعد ہوگا Proposals regarding direction by president to governor shall be submitted by concerned division copy of presidential directive will be supplied to cabinet division یعنی کہ کسی division کی request کے اوپر president اگر governor کو کوئی orders کر رہے ہیں تو وہ ایک تو concerned division ہی وہ put up کرے گا secondly وہ جو president کی directions ہیں وہ اس کی copy جو ہے وہ cabinet division کو ملے گی the division concerned shall obtain clearance of cabinet division to proposal for sending delegations which are not in conformity with the procedure ٹھیک ہے جی یہ basically foreign affairs or international conferences سے related ہے division concerned shall obtain clearance of cabinet division to proposal for sending delegation یعنی کہ یہاں سے اپنے باہر لوگوں کو بھیجنا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی procedure against کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ cabinet division کی clearance لینی پڑے گی اچھا دوسرا ہمارا important division ہے جی جو establishment division سمجھ لیں یہ human resource government کا جو hr department ہے وہ establishment division ہے no division یہ وہی اوپر والی بات اسی طرح کہ جو establishment division کے rules ہیں اس سے related کوئی بھی چیز کوئی بھی division اس میں change نہیں کر سکتا without permission of the establishment division no division shall without previous consultation with establishment division issue or authorize issue of any orders other than orders in pursuance of any general or specific delegation made by establishment division which involve appointment to post in BS 20 and above or equal یہ نہیں کر سکتے a change in terms and conditions of service of federal service civil servants change in statutory rights and privileges of any federal government servant expenditure expenditure proposal relating to finance division interpretation of rules by establishment division rules for recruitment to any service یہ سارے جو ہیں یہ ان میں کوئی بھی change نہیں کیا جا سکتا without consultation with the establishment اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی consultation with finance division وہی پہلا rule وہی ہوگا کہ جی جو finance division کے rules ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی change ہے تو وہ finance division کی consultation کے بغیر نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ relinquishment remission or assignment of revenue actual or potential grant of guarantee against it expenditure for which no provision exist in the budget ٹھیک ہے جی flotation of loan reappropriation reappropriation ہوتا ہے کسی ایک چیز کا budget جو allocate ہوئے وہاں سے اٹھا کے آپ نے دوسری جگہ پہ لگانا ہے alteration in the method of compilation of accounts accounts آپ نے جو بنانے ہیں account statements وغیرہ اگر اس میں کوئی method میں change ہے وہ آپ finance division کے permission کے بغیر نہیں چینج کر سکتا finance division نے پہلے refuse کر دیا ہوا ہے اس کو پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا جب agreement disagreement بڑھ رہا ہے تو وہی طریقہ کار ہوگا کہ minister جو ہے وہ prime minister کو refer کرے گا case اور پھر prime minister جو ہے وہ cabinet کی منظوری کے بعد اس کے اندر دیکھے گا لیکن پھر بھی جو فارمال آرڈرز ہیں وہ finance division کی سکروٹنی آف ڈیٹیلز آف پرپوزل اس کے بعد ہی ہوگا اس کے بعد ہے جی every order of an administrative division conveying a sanction to be enforced in audit shall be communicated to audit authorities through finance division یعنی کہ کوئی بھی جو administrative division ہے جس طرح کی different divisions ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر انہوں نے کوئی sanction وغیرہ approve کرنا ہے کوئی audit کے اوپر sanction جو ہے وہ approve کرنا ہے تو وہ کو بھی finance division کے through audit authorities کو اس کے بارے میں information دی جائے گی i hope کہ یہ آپ کو bore نہیں لگ رہا ہوگا اچھا اسی طرح دیکھیں consultation with foreign affairs division ہے تو جتنے بھی matter جو کہ delegations کے باہر آنا جانا یا اس سے related foreign policy سے related ہے تو وہ جنرل ہو یا specific ہو foreign affairs division کی consultation کے بعد ہی ہوگا okay جی so now we talk about consultation with law and justice division کس طرح سے کرنی ہے تو اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ the following matters shall be concerted with law and justice division all legal questions arising out of any case کوئی بھی case ہے جس میں وہ legal implications ہیں وہ justice law and justice division سے consult ہوگا interpretation of any law required ہے تو وہ issue of or authorization of issue of any order rule regulation by law notification in exercise of statutory powers fourth delete ہو گیا ہے fifth before instituting criminal or civil proceedings in a court of law in which government is involved جس میں government involved ہے تو وہ آپ کو پتا ہے law and justice division کرے گا criminal اور civil proceedings are instituted against government تو وہ ہوگا before appointment of a legal advisor in any division or any office or corporation under its administrative control law and justice division will make its recommendations after consultation with attorney general جو آپ ٹھیک ہے تو یہ چھے ساتھ چیزیں ہیں جو کہ important ہیں for consultation with law and justice division جو باقی divisions کو instructions ہیں کہ انہوں نے law and justice division کو consult کرنا ہے اس کے بعد 1A ہے a division may for compelling reasons for a particular case engage a private council and for that purpose shall refer the case to law and justice division which may after consultation with attorney allow engagement of such council on payment of fee by the division concerned یعنی کہ کوئی بھی division جو ہے اگر اس کو legal counselling چاہیئے تو private council کوئی arrange کر سکتا ہے as a project بھی آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ law and justice division سے consult کرے گا یہ انہوں نے clarify کیا no division shall consult attorney general except through law and justice and in accordance with the procedure laid down by the division by that division ٹھیک ہے جی تو law and justice division کو approach کرنا for attorney general it is important اس کے بغیر جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے provided that for the purpose of settlements of its dispute through arbitration at national and international level the division concerned may make direct consultation with attorney general یعنی کہ national and international level disputes ہیں جس میں arbitration required تو وہ اس case میں صرف division concerned direct consultation with attorney general کر سکتا ہے اچھے اس کا third clause ہے if there is disagreement between the views of attorney general and the law and justice division the case shall be submitted to minister for law and justice opinion if the minister disagrees with the attorney general the case shall be referred to prime minister for orders who may refer the matter to cabinet if he so desires ٹھیک ہے جی اس کا آگیا کہ جی آپ جو legislation کے اندر آگے ہم دیکھیں گے rules جو بنے ہیں 27 سے 30 تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان rules کو پرپوز کرنے کے لیے legislation کے rules کو پرپوز کرنے کے لیے law and justice division کو کنسلٹ کرنا ضروری ہوگا bills or ordinances received from provincial governments or governors requiring assent or instructions of the president shall be examined in the division concerned and shall be submitted to president through law and justice division تو یہ بھی بہت ہی important بات ہے کہ جو provincial assembly یا governors سے instructions یا orders آ رہی ہیں جو کہ president کو دینی ہے تو جس division کے through آ رہی ہیں وہ division law and justice division کو forward کرے گا جو کہ آگے president کو forward کرے گا تو یہاں پہ law and justice division کی ساتھ consultation کے points ختم ہوتے ہیں اسی طرح consultation with revenue division no division shall without previous consultation with revenue division authorize the issue of any orders other than orders in pursuance of any general or specific delegation made by revenue division which will affect directly or indirectly the collection of revenue from federal taxes levy of taxes duties cesses or fees ان سے related اگر کوئی چیز ہوگی تو اس کے اوپر کوئی ruling ہے تو وہ revenue division کو consult کیے بغیر نہیں بنائی جا سکتی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو consultation with divisions ہے یہ والا part ختم ہوتا ہے جس کو part b کہا گیا تھا اور اس کے بعد ہمارا next part start ہوتا ہے جو کہ another very important segment of the law is rule کا اور جو کہ ہے جی references to the prime minister and president so part c references to the prime minister and the president اس میں ہم دیکھتے ہیں جی reference to prime minister اس کے پانچ پوائنٹس ہیں پانچ پوائنٹس ہیں very easy to understand پہلا no order shall be issued without the approval of prime minister in کون کون سے ان میں سے cases ہیں جو کہ prime minister کو consult کے بغیر نہیں ان کے ویلے سے order pass کی جا سکتے important policy or departure from important policy ٹھیک ہے جی departure from important policy کا مطلب یہ ہے کہ اگر prime minister نے پہلے کوئی policy approve کی ہے اور دوبارہ اس کے اوپر کوئی change آنا تو وہ بھی prime minister کے approval کے ساتھ ہی ہوگا cases involving directions to a governor under article 145 and to provincial government under article 149 constitution کے 145 اور 149 کے اندر کوئی orders دینے ہیں prime minister کی طرف سے تو وہ prime minister سے approve ہوں گے federal government to undertake an international agreement in the provincial field یعنی کہ federal government نے اگر کوئی ایسا کام province کے اندر کرانا ہے جو کہ international agreement سے related ہے تو وہ بھی prime minister کے through وہ submit ہوگا جس طرف ایٹف کی کوئی آ جاتی ہیں agreement یا اس کے اوپر کوئی action ہے تو وہ provinces کے اندر جو ہوگا وہ through prime minister ہوگا cases of awards decorations جو galantry and academic distinction وغیرہ ملتے ہیں وہ اس کا approval جو ہے وہ prime minister سے ہوگا cases relating to petitions cases cases related to petitions addressed to the prime minister جو ہے وہ which are neither withheld under instructions for the transmission of such petitions to the prime minister nor accepted تو یہ والی جو کوئی petitions اگر prime minister کو ہوئی ہوئی ہیں cases related to mercy petitions against sentences of death یہ basically president کا prerogative ہوتا ہے کہ وہ اس کو pardon دے دے تو وہ بھی prime minister کے through ہوں گی بھی enumerated in schedule 5A اس کے اندر 5A کے اندر cases involving sanctions for prosecution of the holder of post referred in schedule 5A تو اس کے اندر بھی یہ prime minister کے ساتھ ان کے orders کے بغیر کوئی بھی order نہیں ایشو کیا جائے ان کے approval کے بغیر کوئی بھی order نہیں ایشو کیا جائے گا second clause ہے a case submitted to prime minister for his order shall include a self-contained concise and objective summary very self-explanatory کہ اس طرح کا ایک proper document بنا ہو چاہیے ٹھیک ہے جی اور وہ minister in charge وہ اس کو submit کروائے گا point number 3 جہاں پہ delete کیا گیا ہے 1985 میں point number 4 in case in which the prime minister's orders are obtained in oral discussions written or note containing a brief record of the discussion and order of prime minister shall be submitted to prime minister office یعنی کہ prime minister verbally کوئی orders دیتے ہیں تو وہ اس کا ایک written note بنا کے اس کے اوپر action لیا گیا ہے وہ concern division کے پاس ہی ہوگا لیکن prime minister office کو وہ submit کروایا جائے گا for information purpose prime minister shall communicate to president all decisions of the cabinet relating to administration of federation and proposal for resolution ٹھیک ہے جی اسی طرح وہ furnish کریں گے information as the president may call for if the president so requires submit for consideration to the cabinet any matter on which a decision has been taken by prime minister or a minister notwithstanding the provisions made in these rules where in the terms of any provisions of the constitution any function is to be performed or any orders have to be issued by the president in his discretion یہ ہم نے شروع میں content میں پڑا تھا یعنی کہ جس کے اوپر انہی کی advice چاہیے the division concerned shall submit the case to president through the prime minister وہ بھی وہی ہوگا in the form of self-contained concise and objective summary entitled as summary for the president اس میں جو ہے جس میں prime minister اپنا نوٹ دے کے اپنی advice دے رہا تھا ٹھیک ہے جی پریزیڈنٹ کا یہ specific approval required تھا اس میں جس میں پریزیڈنٹ کا اپنا ڈسکریشن شامل ہے اس میں ہم summary for the president لکھیں گے stating the relevant facts and points for decision prepared on the same lines as prescribed in these rules for a summary of the cabinet ٹھیک ہے جی this procedure will not however be applicable where president has conveyed the decision to prime minister for issuing orders in respect of cases in his discretion the cases to which this sub rule applies are enumerated in schedule 6 ٹھیک ہے جی the cases and papers referred to in schedule 7 shall be submitted to president for his information یہ ہم جب schedule پڑھیں گے تو اس time دوبارہ بھی ان clauses کو دیکھیں گے کیوں ہمارے لئے پڑھنا ضروری تھے تو اس طرح جی پارٹ سی جو references to the prime minister and references to the president جو ہے وہ complete ہوتا ہے اب ہم دوبارہ سے اس لیکچر کے end کی اوپر ایک دفعہ summarize کر لیتے ہیں کہ ہم نے تین پارٹس پڑے جنرل، consultation among divisions اور references to the prime minister and president نیکس جو ویڈیو لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم نیکس جو اگلے پارٹس ہیں اس کے ان کو کنسائزلی جس میں کیبنٹ کا پروسیجر آگیا پھر اس کے بعد لیجسلیشن آگیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیجسلیشن آگیا اس کے بعد ریلیشنز مجلس شورا جو ہے وہ آگیا تو وہ ہم پارٹ ٹو میں پڑھیں گے اور پارٹ ٹری میں ریمیننگ جو ہمارے پارٹس ہیں وہ اور اس کے بعد شیڈیوز جو ہیں وہ ان کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پی ایم ایس پنجاب ٹونٹی ٹونٹی ون اس کو سبسکرائب کریں اس کو اپنے فرنڈز کلیگز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو لیکچرز میں کس چیز سے فردر امپروومنٹ آ سکتی ہے وہ آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کا پالیسیز کے حوالے سے کوئی کوسچن ہے یا پالیسیز کے حوالے سے آپ کوئی مزید جو انفرمیشن وہ چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں ضرور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ